بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگ کے لئے حاضر ہوا ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ جو آج کل موسم میں ہیٹ سٹوک ہو رہا ہے یعنی سن سٹوک جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے جسم پر اثرات پڑتے ہیں وہ اور اس سے بچاؤ کے لئے ایک ہومیوپیتھک نسخہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا جو کہ عرصہ دراز سے میں اپنے ہومیوپیتھک کلنک پر چلا رہا ہوں اور الحمدللہ اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس آتے ہیں اور ہر دفعہ مریض مجھ سے وہ مانگ کے برقیدہ لے جاتے ہیں اس کے لئے میں ہمیشہ ان کو بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو آپ بنا کر رکھ لیں سپیشلی پاکستان میں وہ علاقے جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے تو وہ اس کو بنا کر رکھ لیں اور جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو جسٹ ایک ڈوز اس میڈیسن کی لے لیا کریں انشاءاللہ ان کو جو باہر کا ہیڈ سٹوک ہے اس کے جو بد اثرات ہیں وہ انشاءاللہ ان کے جسم پر نہیں پڑھیں گے اور کسی قسم کی وہ جو آج کل موسم کی جو گرمائش کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ ان کی باڈی پر ایسی کوئی خرابیاں جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوں گی یا ان کی باڈی پر ایسی جو خرابیاں وہ کسی طریقے سے ان پر اثر پذیر نہیں ہوں گی تو اس سے پہلے کہ اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں ایک بار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس کو پریس کر دیں ساتھ میں بیل بٹن جو ہے اس کو بھی پریس کر دیں اور ساتھ ہی آج کال ایک نیا نوٹفکیشن آ رہا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہوگا آل تو اگر آل کو آپ پریس کر دیں تو میری تمام ویڈیوز کی جتنی بھی نوٹفکیشن ہیں وہ آپ کو ملتی رہے گی یا اگر آپ کوئی سیلیکٹیڈ میڈیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیلیکٹیڈ میڈیسن کا ایک بٹن ہے سیلیکٹیڈ کا ایک بٹن ہے وہ پریس کر دیجئے گا تو آپ کو میری سیلیکٹیڈ ویڈیوز ملتی رہیں آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور ایک بات بھول گیا کہ اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ کو پسند آ جائے تو شیئر کر دیں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے انسان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جس کو اس کی ضرورت ہو اور اس کا بھلا ہو جائے اور میں کیونکہ یہ کام صدقہ جاریے سمجھ کر رہا ہوں تو آپ بھی صدقہ جاریے سمجھ کے کر دیں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک انسان کا بھی بھلا ہو گیا تو یہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی بن جائے گا اور میرے لیے بھی بن جائے گا آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی جو ویڈیو کا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ذکر کیا ہے وہ ہے ہیٹ سٹوک ہیٹ سٹوک کی وجہ سے ہمارے جسم پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تھوڑی سی ڈسکیشن میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اور پھر آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو کہ اس کے لیے ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کام کرے گا اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی اب بات یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے یہ تھرٹی سیون سینٹی گریٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے جب گرمی باہر جو گرمی ہے وہ پڑتی ہے فورٹی فائی فورٹی اور فورٹی ٹو تو اس وقت ہمارے جسم میں پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ نکلتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو جسم کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ فورٹی پہ چلا جاتا ہے اگر فورٹی پہ چلا جائے انسانی جسم کا ٹمپریچر تو چونکہ وہ پسینہ جب آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں ایسا ہوتا ہے تو جب فورٹی پہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں دل کی جھڑکن تیز ہو جاتی ہے انسان کو اپنے آگے جو ہے وہ آنکھوں کے آگے اندیرہ دکھائی دینے لگتا ہے اپنی پوری بارڈی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مسلز سپیشلی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں اور جب بیرونی بارڈی کے مسلز جو ہے وہ کام کرنا چھوڑتے ہیں تو دل جو ہے وہ جو جس طاقت سے پمپ کر رہا ہوتا ہے اس کے مسلز بھی کام کرنا چھوڑتے ہیں اور جو خون ہمارے دماغ کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پاتا اس وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سر میں درد ہے اور ہمیں سردرد بقیدہ محسوس ہوتا ہے اس دوران انسان جو ایک خرابی پیدا کرتا ہے کہ گرمی میں فوراں جا کے نالیا یا فوراں جا کے اسی والے کمرے میں بیٹھ گیا تو وہ بجائے گرمی کے اثرات کم ہونے کے اس کی بارڈی پر ایسے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات دل کی جلگن کا تیز ہو جانا اچانک سے ہارڈ اٹیک کا ہو جانا یا خدا نخواستہ کوئی دل پر ایسا اٹیک ہو جانا جس سے فوری طور پر اس کو ہسپٹل جانا پڑ جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو اتیاد بتاؤں گا وہ تو یہ ہے کہ پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں کوشش کریں کہ ایک دن میں تین لٹر پانی لازمی استعمال کریں اور جب آپ کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے دل کی درکن تیز ہو جانا سردرد ہو جانا آنکھوں کیا گیا لیرہ آ جانا اچانک سے بڑ پریشر کا بڑھ جانا یا اچانک سے بڑ پریشر کا لو ہو جانا تو اس صورت میں کوشش کریں کہ تین سے پانچ لٹر یا کم از کم تین سے چھ لٹر پانی جو ہے یہ آپ روزانہ کے حساب سے پیئیں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کافی آپ کو فیدہ ہوگا اس کے لیے اکثر ڈاکٹر بی ایک اتیاد بتاتے ہیں وہی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کوشش کریں کہ دن کو بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک حد چار بجے تک اپنے گھر پہ رہیں اپنے آفس میں رہیں یا جہاں پہ جو ہے آپ کا سٹے ہے مہین پر رکیں اس دوران غیر ضروری سفر سے اتناب کریں غیر ضروری باہر نکلنے سے اتناب کریں اگر بہت ہی ضروری ہے تو سر پر کوئی نہ کوئی چیز لازمی کوئی کپڑا کوئی پی کیپ کوئی ٹوپی وغیرہ لازمی آپ کی ہونی چاہیے تاکہ گرمی کی جو شدت ہے اس سے آپ کے سر کی جو مطلب سر کا جو حصہ ہے وہ محفوظ رہ سکے اور ایک چیز اور جو لاسٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ اچانک جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ آپ جب گرمی سے اچانک آتے ہیں تو تھنڈے یخ پانی پینے سے بھی گریز کریں اور تھنڈے پانی سے نہانے سے بھی گریز کریں اور گرمی سے آ کر اسی والے کمرے میں بیٹھنے سے بھی گریز کریں اور غیر ضروری لباس سے بھی گریز کریں بہت زیادہ لباس پینے سے بھی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے جسم کو گرمی لگنے لگتی ہے اب آتے ہیں اس فرمولے کی طرف جو فرمولہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے جو ہے وہ آپ کی جو یہ گرمی والی ہے اس سے آپ کی گرمی کی شدت کم ہو جائے گی بعض لوگوں کا جسم جو ہے یعنی خون کی جو حدت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے جسم میں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے بعض اوقات ان کو اسی میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ فرمولہ نہائیت ہی مفید ہے اگر وہ آپ لوگ یہ بنا کر رکھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اس کا فیدہ محسوس ہوگا جب آپ اس کو لیں گے یہ ہر قسم کے ہیٹ سٹروپ کو روکنے کے لیے یہ آپ کے جسم کی گرمائش کو بیرونی گرمائش کو روکنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے آپ اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ تارہ فیدہ ہوگا ایک ٹپ اس کے علاوہ جو مجھے بھی یاد آگئی کہ اگر بے ہوشی میں اگر گرمی کی وجہ سے کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو ایک میڈیسن جو اس فرمولے میں بھی یوز ہوتی ہے وہ اے امی بیتھی کہ ایک میڈیسن گلو نائن گلو نائن کے دو سو کے یعنی ٹو ہنڈرڈ کے میں کوش کروں گا کہ ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس کا جو ہے وہ ایک سلائٹ بھی دکھا دوں گلو نائن ٹو ہنڈرڈ کہ جو ٹو ہنڈرڈ کی جو پوٹنسی ہے اس میں سے صرف پانچ کترے ایک چمچ پانی میں ڈال کے اگر آپ کسی بے ہوش آدمی کو جو گرمی سے بے ہوش ہوا ہو اس کو دے دیں تو وہ انشاءاللہ تالہ within 5 to 10 منٹس ہوش میں آ جائے گا اب آتے ہیں اس فرمولے کی طرف جو کہ آپ کو گرمی کی جو شدت ہے وہ کم کر دے گا اور گرمی کی جو علامات ہیں سپیشلی جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں کافی ساری کمی جو ہے وہ یہ فرمولہ لے آئے گا اس کو فرمولے کو بنا کر رکھ لیں پھر بتاتا ہوں کہ جب آپ باہر نکلیں لگیں تو اس کی جسٹ ایک ڈوز لے لیں دن میں تین سے چار دفعہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ یوز کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مفید ہے بس اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جب آپ کو یہ میڈیسن پیدا دے گی تو اس کے لیے جو علامات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے اچانک اگر آپ کے سر میں درد ہو گرمی کی وجہ سے تو یہ فرمولہ دی بیسٹ کام کرتا ہے اگر آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا جاتا ہو گرمی کی وجہ سے اسپیشلی گرمی کی وجہ سے آپ کے آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا جاتا ہے تو یہ فرمولہ دی بیسٹ کام کرتا ہے اور اگر آپ کے دل کی جھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے باہر نکلتے ہی گرمی کی وجہ سے تو بھی یہ فرمولہ دی بیسٹ کام کرتا ہے اچانک آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ جائے اور اس پسینے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ کمزوری محسوس کریں تو بھی یہ فرمولا دی بیسٹ کام کرتا ہے الٹی آنے میں بھی یہ فرمولا بیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو تو بھی یہ فرمولا بیسٹ ہے اب اس میں چار قسم کی میڈیسنز ہیں ایک میڈیسن ہے اس میں گلو نائن یہ تمام میڈیسنز کو بھی میں کوش کرتا ہوں کہ سلائٹ پہ آپ کو دکھا دوں چاروں میڈیسن آپ نے تھرٹی میں لینی ہے چاروں کو برابر مقدار میں مکس کر لیں تو ایک نیا کمینیشن بن جائے گا اس کمینیشن میں سے آپ نے صرف پانچ قطرے ایک خونٹ پانی میں ڈال کر دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کریں اگر آپ کا جسم بخار اگر آپ کو گرمی سے بخار ہو جاتا ہے تو بھی یہ فرمولا بیسٹ کام کرتا ہے اور اگر جسم میں کسی قسم کی آپ کے جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے آپ کا جسم سرخ ہو جاتا ہے سپیشلی تو بھی یہ فرمولا آپ اس کو جوز کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہترین کام کرے گا میڈیسن نوٹ فرمالے ایک ہے گلو نائن تھرٹی نیکسٹ میڈیسن ہے بیلیڈونا تھرٹی نیکسٹ میڈیسن ہے اس میں آرسینیکم تھرٹی اور لاسٹ میڈیسن ہے اس میں نیٹرمیور تھرٹی یہ چاروں میڈیسن آپ نے تھرٹی میں لے لینی ہے کوشش کریں کہ میڈیسن شعب جرمنی کی ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پھر آپ دوسری کمپنی جو اس کے لیے بیسٹ ہے وہ ہے مسعود مسعود کمپنی کی لے لیں ان چاروں میڈیسن اس کو مکس کریں ٹرائل بیس پر سٹارٹ کریں ابھی گرمیاں میں کچھ دن ہیں آپ اس کو لیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ مان جائیں گے کہ میں نے واقعی اپنے علم میں سے کوئی چیز آپ کو ٹرانسفر کی ہے اور آپ اس کو لیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو بھی اور یہ فرمولہ بھی آپ کے لیے انفرمیشن تو ہے ہی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی شفاہ کا جو ہے یہ بنے گا ذریعہ تو لاسٹ میں ایک دعا آپ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اور تمام بیماروں کو شفاہ زندگی عطا فرمائے شفاہ عطا فرمائے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے جو بیمار ہیں اور جو ٹھیک ہیں ان لوگوں کو بھی صحب زندگی تو انگری خوشحالی عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ